پی سی بی سیلیکشن کمیٹی میں سلمان بٹ کی متنازعہ تقرری نگرہ وزیراعظم کا نوٹس انبارل حق کاکر کی سلمان بٹ کو ہدے سے ہٹانے کی ہدایت اچھی شہرت کے حامل کرکٹرز کو شامل کرنے کی ہدایت انبارل حق کاکر نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں سیلیکشن کمیٹی کو بھی غیر متنازعہ ہونا چاہیے میرٹ پر آنے والے سیلیکٹرز ہی بہترین ٹیم کا انتخاب کر سکتے ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر پی سی بی نے سلمان بٹ کو عہدے سے ہٹا دیا چیف سیلیکٹر وحب ریاض نے لاہور میں پریس کانکنٹ کرتے ہوئے کہا سلمان بٹ کے نام پر بہت بات ہوئی کسی کا دباؤ نہیں سلمان بٹ کا نام واپس لینے کا فیصلہ صرف میرا ہے سابق ریکٹرز سلمان بٹ کو کنسلٹنٹ بنانے کا فیصلہ میں نہیں کیا تھا اب انہیں ہٹانے کا فیصلہ بھی میں ہی کر رہا ہوں بعض لوگوں نے پی سی بی کو بدنام کرنے کی کوشش کی طالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لرے وہ ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کا بیستی نہ کرے کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ ہواو کا رکھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا الیکشن ہو گیا خدا حافظ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اقائد مسلم لگنون نواز شریف پر تنقید کوئٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نواز شریف ووٹ کو عزت دلوائیں بے عزتی نہ کریں انتظامیہ کے بجائے اپنے منشور پر الیکشن لڑیں میاں صاحب کل رو بھی نہیں سکتے کہ مجھے کیوں نکالا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی طرح ملک میں آؤ دربار میں سب کی حاضری لگواؤ اور الیکشن کی ہوا بناو ساری کوشش کرنے کے باوجود ان کی ہوا نہیں بن رہی انہیں اپنے گھر پنجاب میں انڈو اور ٹیمارٹروں کا سامنا ہے بلاول بھٹو مزید کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں ماضی میں ہر ادارے کو ٹائگر فورس بنانے کی کوشش کی گئی پاکستان کی تاریخ میں جو سیلیکٹڈ حکومتیں بنی وہ ناکام رہی بلاول نون لیگ پر تنقید سے ووٹ لے سکتے ہیں تو پورا زور لگا لیں رہنما مسلم لیگ نون رانہ سنا اللہ کا بلاول بھٹو کی تنقید پر جوابی وار لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووٹ آسل کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں الیکشن لڑنے کا پورا حق ہے ایسن اقبال کا بھی تنس کہا کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ کراچی جیسا پورا ملک بنائیں گے بلاول بھٹو سے پیر سمہ دارانہ بیانات کی امید نہیں تھی مزید بولے کہ اٹھارویں ترمیم ادھوری ہے نون لیگ اسے مکمل کرے کی ہمارا پروگرام اٹھارویں ترمیم کو مددق انجام تک پہنچانے کا ہے بریسٹرو گوھر پیٹا کے نئے چیئرمن بن گئے الیکشن کمیشن کے انتباع پر تحریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن بریسٹرو گوھر بلا مقابلہ چیئرمن منتخب امر ایوب مرکزی سیکیٹری جنرل ہوں گے یاسمین راشد تحریک انصاف پنجاب اور علی امین گنڈاپور پیچھائے خیبر پختنخہ کے سادر منتخب حلیم عادل شیخ تحریک انصاف سندھ اور منیر احمد بلوچ تحریک انصاف بلوچستان کے سادر بن گئے چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی نے انٹرپارٹی الیکشن کے نتائج کا اعلان کیا سابق چیئرمن پی ٹی آئے ایک جدجوہت کی وجہ سے جیل میں ہیں میرا پینل سابق چیئرمن پی ٹی آئے کا منتخب کردہ پینل تھا پی ٹی آئے چیئرمن کا منصب امانت کے طور پر لیا نومنتخب چیئرمن پی ٹی آئے بیرسٹر کی نائنٹیج نیوز خصوصی گفتگو بولے ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہیں تحریک انصاف کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گی پھر اس سے گوھر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تیاریاں مکمل عام انتخابات کا اندزار ہے نومنتخب چیئرمن گوھر علی خان کی تحریک انصاف کی سنٹرل سیکیٹیریٹ آمد ملکی سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے بھی دعا کی گئی پیچ آئے کے انٹرپارٹی الیکشن پر سیاسی جماعتوں کا ردیمل نون لیگ نے پیچ آئے کے انٹرپارٹی انتخابات کو مزاق قرار دے دیا مری مورنگزیب کہتی ہیں یہ کیسا الیکشن تھا نہ ووٹر تھے نہ ووٹر لسٹ موکلوں نے ووٹ ڈالے ایک دن بانی پیچ آئے بھی کہے گا کہ یہ الیکشن ان کی مرضی سے نہیں ہوئے راہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی بولے پیچ آئے کے انٹرپارٹی الیکشن میں خوب دھاندلی ہوئی پیچ آئے کے بانی راہنما اکبر ایس بابر کا انٹرپارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا انٹرپارٹی انتخابات کا سارا عمل پیچ آئے آئین کی خلاف پرسی ہے جمہوریت کے نام پر ایک ناٹک کیا گیا احسن اقبال کے خلاف بیان پر نون لی کا دانیال عزیز کو شوکوز نوٹس جاری پارٹی دسپلنگ کے خلاف ورزی پر دانیال عزیز سے سات دن میں جواب طلب دانیال عزیز نے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائنٹی ڈیشن میں گفتدو کرتے ہوئے کہا تھا کہ احسن اقبال کو مہنگائی کی ذمہ داری لینی چاہیے نون لی کی سولہ ماہ کی حکومت میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے احسن اقبال بولے کہ دانیال عزیز کے الزامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا شاید دانیال عزیز میرا نام لے کر کسی اور کو سنانا چاہتے تھے پیدا نہیں کہ وہ بلاول کی زبان بول رہی ہیں آج ملک میں آمن ہے نامواشی حالات ٹھیک ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر نواز شریف اور اسحاق دار بھی ملک کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے مولانا فضل الرحمان کا بہاول پور میں طوفان الکسہ کانفرنس سے خطاب بانی پیچ آئے پر بھی تنقید کہا انہوں نے یہودی لابی کے ایجنڈے اور ایجنٹ کو پندرہ سال پہلے بھاپ لیا تھا اس ایجنٹ کو شکستی آج وہ جیل میں اور پیچ آئے دربدر ہے سربرا جی ایو آئی کی غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم گھانے پر اسرائیل پر بھی تنقید کہا جی اسرائیل اور حماس کا نام لینا گناہ ہو گیا مسلم حکمران مسلحتوں کا شکار ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جاور حکمرانوں سے آزادی حاصل کرنے کا وقت آ گیا پہلے مرحلے میں ہم سیاسی رابطے کر کے حکمرانوں کو جگا رہی ہیں ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کو تین نکات پیش کر دیے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر ان کو ہمارے نکات ماننا ہوں گے سربرا ایم کیم خالد مقبول صدیقی کا گلشن اقبال ٹاؤن میں جلسے سے خداب مصطفیٰ کمال بولے کہ جب تک مظلوم کھڑا نہیں ہوگا ظالم باز نہیں آئے گا دو کروڑ لوگ سڑکوں پر نکلے تو ظالم حکمران نہیں بچ پائیں گے پر رخصتار کہتے ہیں کہ چار ہزار ارب ملکی خزانے کو دے کر ہمیں صرف چالیس ارب ملتے ہیں ہمارے بیٹے لا پتا کرنے والے فیرونوں کی کرپشن لا پتا کریں گے چوہدری پرویزلہ ہی سے اڈیالا جیل میں وکیل سردار عبدالرازق خان کی ملاقات قانونی امور اور مقدمات کی پیش رفت پر تبادے خیال پرویزلہ ہی کا پنجاب میں پولس اور ذلع انتظامیہ کے دفاتر نون لیکل استعمال کرنے پر تشویش کا اظہار کہا الیکشن کمیشن نے اس معاملے کا نوٹس لے پولس افسران اور انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت نیاب پریس ریلیز میں کہا گیا کہ میں اور میرے والد کرپشن میں ملوث ہیں نیاب نے ساکھ سو چوالیس ملین کی رقم کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمارے خلاف ریفرنس دائے کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر مونی صلاحی کا ٹویٹ مزید کہا کہ بظاہر اس میں میرے اکاؤنٹ میں ایک ملین یورو شامل ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں موجود تمام تر رقم بشمول ایک ملین یورو ڈکلیٹ ہیں ان کا ریکارڈ ایف بی آر میں ذرائع اور منی ٹریل کے ساتھ موجود ہے نیاب نے نو سی کی درخواست دارگردے وقت ہمیں الزامات سے بری قرار دیا نیاب کیس بنانے سے قبل اپنی عدالتی کا روائے پر نصر ڈالا کرے نیاب نے عدالت میں بیان دیا ہوا ہے کہ ان کے سارے احساسے لیگل قرار دے رہی ہیں